اسلام علیکم سٹوڑی آئیس آج کا تو ہماری ٹوپک ہے وہ ہے معاشرتی ذیمہ داری ہے ٹھیک ہے میں آج آپ کو معاشرتی ذیمہ داریوں پڑھاؤں گا سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں محاسن اقلاق اسلامی یعنی علیہ اس ٹوپک پڑھے میں محاسن اقلاق اسلام انسانی معاشر کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے اس میں اس نے اقلاقی حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اقلاقی قدروں کی پاسداری کو مرضی بھی فریضہ قرار دی ہے ٹھیک ہے اس اسے میں چند محاسن اقلاق کا ذکر جر جائے گا ٹھیک ہے جن محاسن اقلاق کیا ہوتے ہیں اس میں بیانتداری آ جائے گی ٹھیک ہے اس میں ادل آ جائے گا افائی ہے ٹھیک ہے تو ہم اب اسے سٹارٹ سے بڑھیں دیکھیں اب دیانتداری ہے معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استوارے کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے اس میں اس معاشر سے دیانتداری ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات سے لگے گھرے لو تعلقات تک ہر جنہ نقاط کے اسلام بگاڑتا ہوجاتا ہے اید اسے پر سے احتماد ہو جاتا ہے اسلام اپنے نام نیووں کو ان تمام خسانہ سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کرتا ہے دیکھیں جب معاشر میں دیانتداری ختم ہو جائے گی وہاں ہر چیز میں بھیاڑا آ جائے گا ٹھیک ہے ان کے لوگوں سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب اسلام اپنے پیروکاروں کو اس بات کی تلقین دیانتداری کی تلقین کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ شادی بانی ہے سوریہی قرآن پاک کی سوریہ نسا کی آئی نمبر اٹھاو نے اس کا ترجمہ دیکھیں یہ بے شاید اللہ تم کو فرماتا ہے کہ ہم چاہ دو امانتیں امانت والوں کو ٹھیک ہے انہیں یہ زہاں دنیا اور آفت کی فلاح حاصل کرنے والے والوں کی دیگر صفات بتائی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے یہ سوریہ قرآن پاک کی سوریہ مومنی مومنون کی آئی نمبر آٹھ ہیں اس کا ترجمہ دیکھیں اور جو جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصبین مذہب پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بددیانت معاشرمِ الامین یعنی دیانتدار کے لقب سے پکارے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ٹھیک ہے یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت ہے ٹھیک ہے یہ وہ وہ اس واقعی کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے مطلب اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تھے تو مکہ کے لوگ آپ کو قتل کرنے پہ تھے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے تب بھی یہ نہیں کہا کہ بس میں یہاں سے فوراں چلا جاؤں بلکہ نہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ حضرت علی کے سپورد کیا کہ یہ جو امانتے ہیں لوگوں نے میرے پاس رکھائیں ہوئی ہیں صبح ہوتے ہی آپ انہیں واپس کر دیں ٹھیک ہے یہ وہ ہے جب مکہ کے لوگ ان کے سردار سارے اکٹھے ہوئے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اپنے یہ مہینی ملک سے اللہ باہر نکال لیتے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں ہم انہیں امر بھر کی سزاعت دی دی دیتے ہیں یعنی امر قیادے دی دی ہیں ٹھیک ہے مطلب ہر ایک نے مختلف سجیشن دی ٹھیک ہے تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں انہیں قتل کر دیا جائے یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ مطلب یا انہیں جلہ وطن کر دیا جائے یا انہیں امر قیادر گر دی جائیے ہمارے مسئلے کا حل لیں گے ٹھیک ہے ہم انہیں اس بلا قتل کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے ہر قبیلے کے یعنی ہر خانتان کے ایک ایک جوان کو انہوں نے سیلیکٹی کیا ٹھیک ہے نا تو پھر انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ سارے ان پر حملہ کریں گے جب وہ باہر نکلیں گے اپنے گھر سے تو سارے ان پر کیا کر دیں گے حملہ کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر ان کے لکھن ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ پھر یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناؤزبیلہ قتل کا بدلہ یہ قتل نہیں لے سکیں گے کیونکہ اتنے لوگ ہوں گے کہ کس کس کو قتل کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ظاہری بات ہے یہ خون بہا دینے پر آزی ہو جائیں گے تو ہم سارے لوگ مل کے انہیں خون بہا دے دیں گے ٹھیک ہے تو پھر وہ اس طرح تو پھر اللہ تعالی نے انہیں خواب کے ذریعے یہ دکھا دیا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں تو وہ سمجھ گئے تھے تو پھر انہوں نے فوراں تیاری کر لے شروع ٹھیک ہے یہ آگے بھی بہت ہے تو پھر مطلب یہاں تک میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ٹھیک ہے کہ مطلب کہ جو ہے کہ مدینہ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی مانتی کی تائیگی کا احتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے مکہ والوں کی ہی امانتیں تھی نا ان کے پاس تو انہیں نے دیکھی حالانکہ مکہ کے لوگ آپ کو قتل کرنے پہ تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی ان کی امانتیں واپس کرنے کو کہا ٹھیک ہے دیکھیں اسلام نے پھر میں نے یہ وہ واقعہ سنایا کہ جو مکہ کے لوگ آپ کو جو ان کی قتل کرنے کی پلاننگ تھی وہ اس طرح تھی ٹھیک ہے پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بستر پہ لٹا دیا حضرت علیہ کو ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے ایک ہی یہ تھا کہ یہ صبح ہوتی ٹھیک ہے نا ان کی مکہ والوں کو یہ واپس کر دیں گے ان کی امانتیں اور دوسرا یہ کہ وہ جب دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں کہ مطلب ان کا بستر خالی نہ ہو یہی سمجھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سو رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس طرح دیکھے جملہ حقوق الباد کے دائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا محفل میں کی جانے والے باتیں بھی امانت ہیں یعنی ایک جگہ کوئی بات سن کر دوسری جگہ سنانا بھی کیا ہے بد دیانتی میں داخل ہے یعنی دیس طرح انسان آپس میں دو چار لوگ بیٹھے ہوں ٹھیک ہے وہ سارے باتیں کرنے لگ جائیں آپس میں انہیں یہ اتنا نہ ہو کہ یہ میری بات پہنچا دے گا وہ اپنی پرسنل باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں اگر وہاں سے سن کے بعد ان میں سے کوئی ایک کسی دوسرے بندے کے ساتھ باہر ڈسکس کرے گا تو وہ بھی بد دیانتی میں شامل ہوگا ٹھیک ہے اس سے بھی آگے بڑھ کے مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنے جسمانی ذہنی صلاحیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس کے ساتھ کے ساتھ استعمال کریں ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے دیانت کی تحریف دیانت کی اس تحریف کے پیشے نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص بھی مسلمان ہو اور بد دیانت بھی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم آیا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں آگے دیکھیں افائے اہد یعنی وعدہ پورا کرنا انسانوں کے باہمی تعلقات میں افائے اہد یعنی وعدہ پورا کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاجے بیان نہیں ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد دو ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے اور وہ پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں ان کے خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگر جاتے ہیں اس بگاڑ سے مسلمان کو محفوظ رکھنے کے لئے اسلام افائے اہد کی تلقین کرتا ہے یعنی وعدوں کو پورا کرو اب دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے آپ سپوس یہ دیکھیں کہ پیسے ادھار کا ہی کر لیں اب دیکھیں ایک دو بندیں ایک نے ایک کو پیسے ادھار دیں گے دوسری کو یعنی علی نے عثمان کو دیں گے پیسے ادھار دیں گے علی نے عثمان کو عثمان نے اب اسے پرامیس کیا ہے کہ میں تمہیں ایک مہینے بعد یہ واپس کر دوں گا تو علی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے اب مجھے ایک مہینے بعد واپس کر دیں اب عثمان جب اسے ایک مہینے بعد بھی ڈیٹر نہیں کرے گا میں بھی علی کی پلاننگ ہو کہ چلیں میں اب اسے ضرور ہے تو اسمان کو میں اسے پیسے دے دیتا ہوں میں اپنا جو بھی میں نے اس پیسوں سے کام کرنا تھا چلیں وہ نیکسٹ منت میں کر لوں گا انشاءاللہ سٹار ٹھیک ہے تو اب وہ جب وہ عثمان اسے ایک مہینے بعد پیسے ریٹر نہیں کرے گا ٹھیک ہے دن اوپر ہو جاتے ہیں دس ہوتے ہیں پندرہ ہو جاتے ہیں مہینے دو مہینے اوپر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرے گا نہیں دے گا نہیں دے گا اسے ٹائم لیتا ہے پھر اسے پورا نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا ظاہری بات ہے پھر لڑائی ہوگی کہ آپ ہمیں دیں پیسے میں میرا یہ فلاں فلا میرا کام رہتا تھا اب دیکھیں اس شاد باری طالع ہے اور یہ قرآن پاکی سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر چونتیس ہے اس کا ترجمہ دیکھا پورا کرو اہد یعنی وعدہ ٹھیک ہے اور پورا کرو اہد کو بے شک اہد کی پوچھ ہوگی یعنی اہد کے بارے میں پوچھا جائے گا انسانوں کے تمام وعدوں میں اہم ترین اہد وہ ہے جو اس نے یوم عزل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہو ٹھیک ہے قرآن عظیم نے اس کی یادہانی اس انداز سے کرائی ہے قرآن پاکی سورہ انہام کی آیت نمبر ایک سو بام ہے اس کا ترجمہ دیکھیں اور اللہ کا اہد پورا کرو تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو ایک اور مقام پر باہمی مہادوں میں اجتماعی رشتوں کی پاس داری کا لحاظ رکھنے کی حدایت اس طرح فرمائی گی ٹھیک ہے اس کا ترجمہ دیکھیں جو وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے اہد کو اور نہیں توڑتے اس اہد کو اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ملانا ٹھیک ہے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی اہد کی پابندی فرمائی ٹھیک ہے مثلا جب صلح دیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندر حضی اللہ تعالیٰ آنہ زنجیروں میں جھکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنے جسم کے دعا دکھائے کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی عذیت دی ہے اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ مدینہ ساتھ لے جائے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شفقت کے باوصف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں سے تھی انہیں اپنا ہمرا مدینہ لے جانے سے محض اس لئے انکار کر دیا کہ قریر سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا یعنی انہوں نے اس ٹائم پر بھی انہوں نے جو وعدہ کیا ہوا تھا اسے پورا کیا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی دردناک حالت تمام صحابہ کرام کے لیے بے قراری کا باعث تھی لیکن صلح نامہ دیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ بات فرماتے تھے جسے وعدہ کا پاس نہیں اس میں دین نہیں یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس میں کہا اس میں دین نہیں ہے ہمارے لیندین کے جملہ معاملات اور باہمی خرق افائے اہد ہی کے زیل میں آتے ہیں اس سے دینداری کا تقاضی یہ ہے کہ ان سب کی پاسداری کی جائیں دیکھیں آگے ہے سچائی سچائی ہے کہ ایسے عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیا بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہائی جامعیت کے ساتھ اور ارشاد فرمایا بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے جھوٹ نافرمائی کرتا ہے یعنی کس کی طرف رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف اور جھوٹ نافرمائی کی طرف دیکھیں قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے اپنے صادق القول ہونے کا ذکر فرمائے اس کا ترجمہ دیکھیں قرآن پاکستور نسا کی آیت نمبر 87 ہے اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے ٹھیک ہے ہاں جی آگے یہ دیکھ لیجئے گا اب دیکھیں عدل و انصاف عدل و انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ ہر شخص اس کا جائز حق بہ آسانی مل جائے مل جائے ٹھیک ہے نظام عدل کے مجودگی معاملہ شرک امور بخوبی سر انجام پاتے ہیں اور بھی انصافی کی وجہ سے معاشر کا ہر شعبہ مفلوج ہوکر رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں دیکھیں اب عدل نہ ہو وہاں بھی کیا ہوتا ہے معاشر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور معاشر کا ہر شعبہ مفلوج ہوکر رہ جاتا ہے بیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی طاقتور ظلم و سیدم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے ٹھیک ہے اور وہ یہ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کہتا ہے صرف لوگوں پر ظلم کرنا میرا پتا نہیں حق ہے ٹھیک ہے یعنی ان میں ذرہ برابر بھی عدل انصاف کے وہ نہیں تھے بازن ٹھیک ہے اور کمزور اپنی مظلومیت کو اپنا کیا مقدر سمجھ کے برداشت کر لیتا تھا ٹھیک ہے کمزور یہ سمجھتا تھا پتا نہیں یہ میرے مقدر میں ہی ہے مظلومیت دین اسلام کی تفیل ظلم و سیدم کا یہ کاروبار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اس عالی میار سے آشنا ہوئی جس نے رنگوں اور نصر قوم وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا یعنی جو ان میں امتیاز سے فرق تھا ٹھیک ہے نائنصافی کی بنا پر انسان کے مخفی طبقوں اور گروہوں کے درمیان افرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی اسلام نے اسے گلا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا اسے ہاں لوگوں کے درمیان محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا جو انسان کے لئے سرمایہ افتقار ہے اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا انتیاز تمام نصر انسان کے درمیان مصابات قائم کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے قرآن کے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر آٹھ ہے اس کا ترجمہ دیکھیں اے ایمان والو کھڑے ہو جائے کرو اللہ کی آواز سے گواہی دینے کو انصاف کی اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگیز ہرگیز نہ چھوڑو عدل کرو یہی بات زیادہ نزدیک ہے کس کے تقویٰ ہے رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں سے کسی کے عالی منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اشادات آپ آپ ذر سے لکھے جانے کے قابل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزون کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے مطلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر شاد فرمایا یہ قبیلہ بنی مخزون کی فاطمہ نامی عورت نے جو چوری کی تھی ٹھیک ہے تو جب اس نے چوری کی تو انہیں پتا چلا تو پھر انہوں نے سفارش کروائی ٹھیک ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی کہا کہ آپ سے پہلے لوگ اس لئے قومیں اس لئے تباہ برباد ہوئی ہیں وہ جو طاقتور تھا اسے تو چھوڑ دیتے تھے ٹھیک ہے اور جو کمزور تھا اس پہ ظلم کرتے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جو ان کی تنی بیٹی لاد لی تھی ٹھیک ہے وہ بھی چوری کرتی تو میں بھی خدا کی قسم تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں احترام قانون جس طرح جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے اسی طرح معاشرے کا قیام و دوام معاشرت اخلاق کی اور دینی حکام و قوانین پر موقع ہے یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت اس کی پابندی اور رحمت کے احتراف کرتے ہیں لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عموماً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں اسے حاضر میں دو افراد کے باہر میں معاملات سے لے کر بین القوام میں تعلقات تک لوگ ضابط اور قانون کی پابندی سے گریزہ ہیں اور لا قانونیت کے اس رجحان دنیا کا امن و سکون غارت کر دیا سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے دو اہم وجوہ ہیں نمبر ایک خودگرزی و مفاد پرستی ٹھیک ہے وہ صرف اپنے آپ کا فائدہ سوچتا ہے ٹھیک ہے خودگرز ہوتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ فائدہ اس میں کیا ہے نمبر دو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے زیادہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں ہوں میں ہی میں ہوں قانون کچھ نہیں ہے اسلام ان دونوں وجود کا بقوبی تدرا کر کے مسلمان کو قانون کا پابند بناتا ہے ایک طرف وہ انہیں اللہ کی پورستش اور اسار سخافت کا دست دیتا ہے تو دوسری طرف ان میں آخرت کا جواب دہی کا احساس اور شعور پیدا کرتا ہے اسلام انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے اصور رسوک یا دھوکے کے فرید سے دنیا میں قانون کے اقلاع ورزی کی سزا سے بچ بھی گئی ٹھیک ہے نا یعنی کسی کسی پارش کروا کے اپنے جو ہیں ان کے سورسز ان کو استعمال کر کے ٹھیک ہے اگر وہ سزا سے بچ جاتے ہیں یعنی دنیاوی سزا سے تو آخرت میں انہیں اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکے گا دیکھیں وہاں تو کوئی نہ ریشوت کام آئے گی نہ سفارش کام آئے گی نہ ان کی کوئی بنی ہوئی کام آئے گی ٹھیک ہے نا دیکھیں اسی لئے کہ اللہ کی گرفت سے اسے کوئی نہیں بچا سکے گا آخرت میں جواب دہی کہ یہی سیاس اسلامی معاشر کے گناہ میں ملابس ہو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پر مجبور کرتا ہے اور وہ اسرار کرتا ہے کہ انہیں دنیا میں سزا دے کر پاک کر دیا جا تاکہ وہ آخر کی سزا سے بچ جائیں اب دیکھیں اسی طرح قصب حلال ہے یعنی حلال رزق ٹھیک ہے قصب حلال کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اے رسولو کھاؤ ستری چیزیں اور کام کرو بھلا ٹھیک ہے یعنی نیکی کا کام اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین کر گئے اس کا بھی ترجمہ دیکھیں اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ ٹھیک ہے مزید براہ مسلمان کو خاصی تقید کی گئی اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو ٹھیک ہے دیکھیں اسلام عبادات اور معاملات کے زمن میں قصب حلال کو بے حد اہمیت حاصل سے عبادات کی مقبولیت کے لئے قصب حلال کو لازمی شرط قرار دے گیا اشاد باری تعالیٰ ہے اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں نہ ہاگ یعنی کسی دوسرے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ وہ تم پہ کیا ہے حرام ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا کرتے ہیں لوگ دادہ ابو کی جو جائدات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آتی ہے مطلب سب بچوں میں آتی ہے ٹھیک ہے اب ان میں دو بھائی ہیں دونوں بھائیوں کے بچے بڑے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں اب سبوس ایک بھائی مر جاتا تو وہ دوسرا کیا کرتا وہ ساری جائدات جو ہے وہ اپنی گلے تو یہ نہیں کہتا کہ ان پہ میرا بھائی نہیں تو میرے بھائی کے بچوں کا حق ہے ٹھیک ہے اس طرح ہے کہ مطلب اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا حق ہے ٹھیک ہے اب ایک کا مال دوسرے پہ حرام ہی ہے جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے کسی کا حق نہ کھائیں ٹھیک ہے جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی ٹھیک ہے یعنی ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناجائز طریقوں سے جسے وہ کمار رہی ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ جو ان کے آمدنی کا ذریعہ ہے وہ ناجائز ہے ناجائز طریقوں سے وہ پیسے کمار ہے ٹھیک ہے یعنی ناانصافی بددیانتی ریشوت ستانی سودکوری چوری ڈا کزنی زخیرہ اندوزی فرید دہی اور سٹا بازی اگر واج عام ہو جائے تو اس معاشی تباہی گرداب میں فنس کر رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور بربادی اس معاشی کا مقدر بن جاتی ہے آگے دیکھ لیجیے گا یہ آسان ہے دیکھنے عصار ٹھیک ہے دنیا پرستی اگر انسان کو خود گرز اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو خدا راہ تو آرام پہنچ چاہتا ہے اس کامل اللہ کی باردہ میں شرف قبولیت پائے گا اور خروی نعمتوں کے سل کا سبب بنے گا خروی نعمتوں جو ہمیں آخرت میں نعمت ہے اللہ دیں گے دیکھر محاسن اخلاق کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم عصار و محروم نہیں اپنے پاس کچھ مجود نہ ہوتا تو قرض لے حاجت مند کی حاجت پوری کرتے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جانور زیوہ خمائے گھر تقسیم کی گھر سے گھر بھیجا کچھ دیر بعد گھر میں آکر دریافت کتنا تقسیم ہوئے رہ گیا اور جو باقی بچا حقیقت میں وہ چلا گیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جذبہ انساز سے سرشار تھے اپنی ضرورت پر دوسروں کی حادث کو ترجیح دیتے تھے دیکھیں مشہور واقعہ ہے رومیوں کے مقابلے میں جانے والی پوج ساتھ اسمان کے لئے مسلمانوں سے مالی تلقی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر کا سار سمان لے آئے ایک دفعہ حضرت انسوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہت کہ زمانے میں باہر سے آنے والے غلبہ دو گنا چگنے منافق کی پیش کش کرتے ہوئے خریدہ اور بلا معذہ تقسیم کر دیا دیکھیں صحابہ اکرام کے دیکھ لیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ستم ایک واقعہ بڑا اثر انگیز ہے کہ ایک بار کوئی بھوکا پیاسر شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ کے پاس صحابی رضی اللہ تعالی نے اپنے صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے مہمان کو اپنے ہمرا لے گئے یعنی ساتھ لے گئے گھر بہنچ کے بی بی سے مرموع ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لئے کافی انہوں نے کہا بچوں کو بہلا کر فاقی کی حل میں سلاد اور کھانا شروع کرتے وہ کسی بہانی چراغ بجات تاکہ مہمان کو یہ انداز نہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک نہیں ایسے ہی کہ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور انساری کا یہ پورا گھرانا بھوکا سویا رہا صبح جب یہ صحابی رضی اللہ حضور کی قدمت حضور صلی اللہ نے اشارت رمایا اللہ جلے شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا احصار پیش لوگوں کی تحریف تصیف کرتے اللہ تعالی اشارت رمایا اس کا ترجمہ دیکھیں اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اگرچہ وہ اپنے اوپر فاقہ حجرت کے سبوت دیا اس کی مثال تاریخ میں تاریخ عالم میں کہیں بھی نہیں ملتی سٹوڈنٹس اسے آپ اچھے طریقے سے یاد دیزئے جائے اس میں سے آپ کوئی بھی miss نہیں کرنا کہ امپورٹن ہے سٹوڈنٹس thank you lafiz